ایک کہانی مٹی پہ سونے والے شہنشاہ کی خیسر روم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا ایک آدمی مدینے میں بھیجا وہاں پہنچ کر وہ کسی سے پوچھنے لگا آپ کے شہنشاہ محظم کا محل کہاں ہیں ہم لوگ شہنشاہ محل اور محظم جیسے الفاظ سے بلکل نعاشنا تھے آپ یہ بتائیں کہ ملنا کس سے ہے کہا مسلمانوں کے بادشاہ سے فرمایا ہمارے ہاں بادشاہ کوئی نہیں صرف ایک خادم ہوتا ہے جو ہمارے معاملات کا انتظام کرتا ہے اس کا نام عمر ہے اور وہ محل میں نہیں رہتا ہے بلکہ گارے کے ایک جھوپڑے میں رہتا ہے اور اس وقت کہیں مزدوری کر رہا ہوگا رومی یہ سن کر بڑا ہی حیران ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں چل پڑا ذرا آگے جا کر دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سر کے نیچے درہ چمڑے کا چابک رکھ کر مٹی پہ سوئے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر کہنے لگا کیا یہ ہے وہ عمر جس کے حیبت سے دنیا کے فرما رما کی نینے اڑ چکی ہے اے عمر رضی اللہ عنہ تم نے انصاف کیا اور تمہیں گرم ریت پر بھی نین آ گئی ہمارے بادشاہ ظالم اور بدیانت ہے اس لئے انہیں سنگین حصاروں میں بھی نین نہیں آتی موسیقی